تاریخ کی کتابوں میں کوہ نمک کا پرانا نام کوہ جود درج ہے اور کچھ محققین کوہ جود کو کلر کہار سے لے کر ٹلہ جوگیاں تک کے کوہ نمک کے حصے کو کوہ جود قرار دیتے ہیں یہ وہی پہاڑی علاقہ ہے جس میں شریق کٹاوس راج کے ہندو مندر تعمیر ہیں اور ماں بھارت کے مطابق پانڈوں نے اپنے بن باسکارسہ یہاں گزارا تھا کوہ نمک یہ نسالٹ رینج پاکستان کی صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور سطح مرتفع پوٹوہار کو کمان کی صورت میں کھیرے ہوئے نو سو اسی اسوی میں جہد پر کنوج سے اکرہٹھو راج پود کی حکمرانی میں ہندو راجہ مل جب اس کو یہ علم ہوا کہ پنجاب کے اس پہاڑی علاقے میں پانڈوں نے اپنا مسکن بنایا تھا اس علاقے میں آیا تھا راجہ مل نے یہاں اپنی حکومت قائم کی تھی اور گاؤں ملوٹ کو اپنی راجدہانی بنایا تھا اس کی وفات کے بعد اس کے پانچ بیٹوں نے اس پہاڑی کے مختلف علاقوں پر حکومت کی اس کے ایک بیٹے کا نام جہد تھا جس نے مکڑاچھا کی نمک کی کانوں اور مکھیالہ کے علاقے پر قبضہ جمع لیا اور دوسروں نے کھیوڑا اور کہن کے علاقوں کو اپنی راجدہانی بنا لیا کہا جاتا ہے کہ راجہ مل کے بیٹے جہد نے یہاں پر ریاست کسک کی بنیاد رکھی تھی اور اس نے اس علاقے میں ایک شاندار قلعہ گیارویں صدی اسوی میں تعمیر کروایا تھا جس کو کسک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یوں اس قلعہ کی عمر ایک ہزار سال بنتی ہے آج کل یہ قلعہ پنجاب کی زلہ چکوال کی تحصیل چوہا سیدن شاہ میں آتا ہے یہ چوہا سیدن شاہ سے اکتیس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے یہاں جاتے ہوئے رتوچھا اور واتلی کے خوبصورت کاؤں آتے ہیں موسیقی 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 آپ یہ پیرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کسک گاؤں ہیں موسیقی 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 گاؤں والی سائیڈ قدر کم انچائی والی ہے اور قلعہ پر ادھر سے چڑھا جا سکتا ہے لہٰذا یہاں پر پہاڑوں کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر پائے جانے والے سرخ پتھر اور سرخ مٹی جس میں چونہ شامل ہے کہ ذریعے دیواروں کی تعمیر کی گئی ہے جہاں پر دیواروں کی تعمیر کی گئی ہے اس کے نیچے قدرتی طور پر موجود چٹانے دیوار کا کام کر رہی ہیں اور یہ قدرتی دیواریں ہیں ان چٹانوں کے اوپر بھی سرخ پتھر سے قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی ہیں اور یوں ان دیواروں تک اچائی تقریباً دو سو ستر فٹ بنتی ہے اور قلعے کا رکبہ تقریباً تیرہ اکڑ بنتا ہے یہ دیوار قلعہ کی شمالی سمت میں تعمیر ہے جس میں دو دروازوں کی اثار نظر آتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ سن انیس سن ایک تک مین دروازہ جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا یہاں پر موجود تھا مقامی روایات کے مطابق قلعہ کے باسیوں کے لیے یہاں ستر مکانات تعمیر تھے جو کہ اب درختوں اور جھاڑیوں میں دھب چکے ہیں مکانات کے علاوہ اہل قلعہ کی ضرورت کے تحت دو طلاب تعمیر کیے گئے تھے یہاں پڑ پتھر سے بنا ہوا یہ بیچ میں مٹی استعمال کی گئی ہے یہاں کی مقامی بٹی ہے یہ چونہ مکس کر کے یہ دیوار تقریباً چھے سات فٹ چوڑی ہوگی موسیقی یہاں کی یہ کوئی کمرہ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں اور نیچے یہ علماریاں نظر آ رہی ہیں اب ان میں مٹی بھر چکی ہے غالباً جو چھت کا مٹیریل تھا وہ بچ میں ٹوٹ کے گر گیا ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ علماری دور میں استعمال ہوتی ہوگی یہ سامنے کچھ سا گاؤں اور یہ وسیم صاحب انجائے کر رہے ہیں کوئی نمک کے جس حصے میں یہ قلعہ تعمیر ہے یہ صدیوں سے بحرونی حملہ آوروں کی گزر گا رہا ہے اس علاقے نے آریاؤں اور دراؤروں کے لشکروں سے لے کر وسط ایشیا افغانستان سے حملہ آور ہونے والوں کے ساتھ ساتھ سکندر آزم کا بھی سامنا کیا ہے اس قسم کے حملوں اور یلگاروں کو روکنے کے لیے اس علاقے میں کئی قلعہ تعمیر کیے گئے تھے ایسے ہی قلعوں میں قلعہ کسک بھی شامل ہے کہا جاتا ہے کہ بارہ سو نوے میں جلال الدین فروز شاہ خلجی نے اس قلعہ پر حملہ کیا تھا اور پھر تیرہ سن اٹھانوے میں امیر تہمور قلعہ پر حملہ حبر ہوا اس وقت کے راجہ نے دہلی کا راستہ دکھانے کی شرط پر اپنی جان بخشی کروائی راجہ مل اسلام قبول کر لیا تھا رنجیت سنگھ کی آمد تک اس کی اولاد میں سے سلطان فتح محمد خان اس علاقے کا حکمران تھا اٹھارہ سن دس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی چھے ماہ تک رنجیت سنگھ نے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھا اور سر توڑ کوششوں کے باوجود اس کو فتح نہ ملی جس سے آپ اس قلعہ کے ناقابل تسخیر ہونے اور جنجوہ راجپوتوں کی بہادری کا اندازہ کر سکتے ہیں چھے ماہ کے بعد پراک اور پانی کی کمی نے سلطان محمد خان کو رنجیت سنگھ سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا اور سمجھوتے کے تحت سلطان فتح محمد خان دوسرے علاقے ہرنپور میں چلے گئے اور ان کی وفات کے کئی برسوں کے بعد ان کی اولاد کی اپنے علاقے میں واقسی ہوئی جو کہ کسک کے قریبی گاؤں لہر سلطان میں آباد ہیں اس قلعے کے سب سے بلند حصے پر ایک مندر تعمیر ہے جو کے وقت کے ساتھ ساتھ کھنڈر بنتا جا رہا ہے سامنے مندر ہے مندر کی سیڑھیاں دیواروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چننے کا پلستر ہوا ہوئے یہ ہم آگے ہیں چاروں طرف سے گھوم کے دکھاتا ہوں سورک پتھر مقامی مٹی چننہ استعمال ہوا ہے اس کو بنانے میں بھی اور اس کے پلستر میں بھی یہ اس میں دھراڑے پڑ گئی ہیں ریچ میں یہ کورل ریف کی فوسولائزڈ چٹانے یہ آپ استعمال ہوئی ہیں پتھر میں کٹ کے سامنے پنجاب کا میدان نظر آ رہا ہے دھوند کے پار درائی جیلم ہے دھوند نہ ہوتی تو درائی جیلم ہمیں واضح نظر آنا تھا یہ چھروکا ہے ونڈو ہمیں دروازہ اور یہ ہم اندر کے اندر آ گئے ہیں کافی کچھ مٹیریل نیچے پڑا ہو گئے ہیں چھت میں بھی سراف ہو گئے ہیں چھت میں چھوٹے گول پتھر میں اراف ڈاٹ ڈال کے بنائے گئے ہیں کس بھگوان کی پرستش ہوتی ہوگی اس کے بظاہر کوئی یا تثبوت نظر نہیں آ رہے پینٹنگز ہیں لیکن بہت مددم کہ ان سے کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا یہ ونڈو ہے ہوا کے لئے یہ علماری آگے سے بند ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ مورتی نصب ہوگی انیس سن سنتالی سے قبل تک یہ مندر آباد تھا مگر اب ہندووں کے انڈیا چلے جانے کے بعد اس کی دیکھ بھل کرنے والا کوئی نہیں رہا اور اب یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ یہاں کس بھگوان کی پوجہ ہوتی تھی کیونکہ مندر کے اندر کوئی مورتی مجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تصویر مندر کی دیواروں پر نظر آتی ہے دیواروں پر موجود پینٹنگز وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی ہیں یہ مندر ایک پتھروں سے تعمیر شدہ چپوترا پر بنا ہے جس کی شمالی سمت ابھی بھی محفوظ ہے مگر جنوب والی سمت ختم ہو چکی ہے اور جنوب والی سمت مندر کی امارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور مندر کی امارت میں دھرارے پڑھ چکی ہیں اور ممکن ہے مندر کی امارت کے درمیان شیو لنگم بھی نصب ہو میرے خیال میں یہ شیو مندر ہو سکتا ہے کیونکہ عمومی طور پر ہندو قلعوں پر مہا دیو یعنی شیو جی اور ماتا پاروتی کے مندر بنائی جاتے ہیں چونکہ یہ قلعہ پہاڑوں پر مجود ہے لہٰذا ماتا پاروتی جن کا ایک نام پربطی بھی ہے جو کہ پہاڑوں والی ماں ہے کہ مندر ہونے کی وجہ بھی موجود ہے اس قلعہ اور کسک گاؤں کے گرد جنگل پھیلا ہے جو کہ کسک فارسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں لوگوں کی عام دورفتنا ہونے کے برابر ہے اور اس پہاڑی بیابان جنگل میں اس مندر اور قلعہ کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے حکومت پاکستان نے اب اس طرف توجہ کی ہے اور بورڈ کے ذریعے راستے کی نشاندھی کی ہے مگر اس گاؤں کے شروع میں نصب ایک پورڈ کے مطابق یہ قلعہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہونے کی بجائے یہاں کے رہیشی جنجوہ خاندان کی ذاتی ملکیت ہے لیکن اس قلعہ کو سبھاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری تاریخ کو محفوظ کیا جا سکے تاکہ ہماری تاریخ کو محفوظ کیا جا سکے